بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سسفی اکال چاہو ویلکم کیو بائی چینل جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بنائیں گے روگنی نان تو دیکھیں روگنی نان کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کلو میدہ ایک کلو میدے میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چھوٹے ڈبیا جو ہوتی ہے یا ایک کپ دہی اس کے ساتھ لینی ہے ایسٹ ایسٹ کا ایک چمچ کافی ہے آدھی ٹی سپون آپ نے لے لینی ہے چینی نمک ہس بے زائقہ جتنا آپ کو چاہیے اور دو عدد میں نے لے لیا ہے انڈے اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے پانی اور ہاں ٹی سپون ہی اس کے اندر چلا جائے گا بیکنگ پاؤنڈر تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے مشین میں میں نے ڈال لیا ہے نمک چینی اور ایسٹ اور اس کے ساتھ ڈالوں گی دو عدد انڈے تو دیکھیں اس کے اندر انڈے بھی میں نے ڈال لیا ہے اب اس کے اندر ڈالتی ہوں تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مشین چلا کے دیکھیں دیکھیں اب اس کے اندر ایک کلو میدہ ڈال لیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر ڈالوں گی بیکنگ پاؤنڈر بلکل تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہی اب شامل کر دوں گی دہی سارا کچھ اب اس میں میں نے ڈال لیا ہے پانی بعد میں ڈالوں گی تھوڑا سا پہلے اس کو مکس کر لیتی ہوں آپ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ مکس ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے سب کچھ مکس ہو جائے گا اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اس کو گھونڈ لوں گی دیکھیں کتنے اچھے سے یہ گھونڈا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں تو ہاتھوں سے بھی گھونڈ سکتے ہیں دیکھیںIST دیکھیں کتنے اچھے سے گھونڈا جائے اب اس کے اندر ڈالتا ہوں valuable oil تھوڑا سا olives oil ڈال لیا ہے جب اچھے سے اس کے اندر mix ہو جائے ڈال دیکھیں کتنے اچھے سے گھون چکا ہے کیا ساکتوBravo دیکھیں ماڈاللہ سے مکس کر کے facto اس کی مکس یہ ہے ایسے بالکل سخت بھی نہ ہو اور یہ نرم بھی نہ ہو اب اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جی تو دیکھیں پیڑے میں نے کر لیا ہے کتنے اچھے یہ دیکھیں نرم پیڑے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے چاہیے تل اوپر لگانے کے لیے اور اوپر لگانے کے لیے میں نے تھوڑا سا مرکن میلٹ کر لیا ہے اور نشان لگانے کے لیے چاہیے مجھے یہ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ہاتھوں سے بھی نشان لگا سکتے ہیں تو چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں دیکھیں ایک پیڑا کر لیا ہے بہت بڑے بڑے پیڑے نہیں کرنے آپ نے اور بہت بڑے بڑے نان تاکہ وہ نہ بنیں پیڑا ویسے میرا پھول گیا اتنا بڑا ویسے نہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ اب اس کے جو نشان والا ہے اس کو پانی میں ڈبو کے اس کے اوپر نشان لگاؤں گی دیکھیں اس کے ساتھ اب دبا کے اس کو اچھے سے تو نشان میں نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا نشان لگ چکا ہے اب اس کو اوان میں رکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بن چکا ہے یہ اب اس کو اوان کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے اوپر لگا لیتی ہوں تل اب اس کے اوپر میں نے لگا لیا ہے تل اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب اس کو اندر رکھ دیا ہے اب آپ دیکھیں کتنا اچھا یہ پھول رہا ہے اور اب جب تک یہ سرخ ہو جاتا ہے ہلکا سا لائٹ براؤن سا اس کو کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے نان کتنا اچھا اور پیارہ بن کر تیار ہے تو اب اس کو نکالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب اس کے اوپر لگا لیتی ہوں براش سے بٹر دیکھیں بٹر کے ساتھ اس کی لک کتنی اچھی آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی اس ریسپی کو آپ ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بھی یہ ریسپی بڑی اچھی لگے گی تو چلیے اب اپنا دوسرا بھی بنا لیتے ہیں اب میں نے اس کے اوپر دوسرا ڈال لیا ہے اب یہ نیچے سے دیکھیں پک چکا ہے اب اس کو اندر رکھتی ہوں چلیں اب اس کو بند کرتے ہیں اور جب تک یہ براؤن ہوتا ہے تب تک اس کو پکاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بینان کتنا اچھا اور پیارہ بن کر تیار ہے تو چلیے اب اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں پٹر لگا لیتی ہوں اس ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا ہمیں لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کمیٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب اسی طرح میں اپنے باقی کے بھی نان سارے بنا لوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑے پیارے سے نان دیکھیں بن کر تیار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے اور بڑے نرم آپ دیکھیں بلکل یہ نرم ہے اور خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے اس ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا اور ہمیں کمیٹس میں بھی بتائیے گا اور ہمیں دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھے گا ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اپنی نیتیں صاف رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے سب دروازے کھوڑ دے گا تو اسے اچھی بات کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گے اگلی ویڈیو میں